سلام علیکم ناظرین برامی سیل خود سار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس کے جس طرح سے سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم پر سبحان احمد کا بھانجا بھی وہاں آ جاتا ہے لیکن شازمہ اسے دیکھ کر مو بنا لیتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چھلی جاتی ہے لیکن سبحان احمد کو یہ بلکل برداشت نہیں ہوتا اور وہ شازمہ سے آ کر کہتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تو انسان کو اپنی عزت خود کروانے لیتی چاہیے لیکن شازمہ کہتی ہے کہ عزت تو بس آپ لوگوں کی ہے نہ میری تو ہے ہی نہیں لیکن سبحان احمد کہتا ہے کہ عزت کے لیے گردار بھی ہونا چاہیے اور شازمہ سے تو یہ بلکل برداشت نہیں ہوتی شازمہ اپنی والدہ کو فون پر کہتی ہے کہ باتانی کونزی خلطی تھی میری کہ کس دن میں میں سبحان احمد سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی جیسے ہی شازمہ کچن میں پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ لڑکا وہاں پر بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا آج تم اسی کے ساتھ ہی نہیں ہو شازمہ کہتی ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ گھر میرا ہے یہاں پر سو سمجھ کر بات کرو لیکن وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں سبحان مامو کو یہ بات بتا دوں گا تو تمہارا یہ گھر رہے گا اور نہ ہی تمہاری یہ حیثیت یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ حریم کی انگیجمنٹ پر جاتا ہے تو وہاں پر امرینوں سے دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے شازمہ ایک ہر رشتہ بھی زیادہ تمہیں اسے یہاں بلانے کی ضرورت کیا ہے لیکن زشان یہ بات سن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے تمہیں پتا ہے کہ شازمہ نے کس سے شادی کی ہے اس نے میرے مامو سے شادی کی اور یہ بات سن کر زشان کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ تو شازمہ کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا انہوں اور زشان ایک ساتھ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں